لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی ریاضت کرو اپنی پیشانی ایک اللہ کے سامنے گزارو سن لو اتنے پڑے پہ ماحول سے نکال کر ماں کے پیر سے نکال کر بیس و پچیس سال کی عمر تک تجھے پہنچا دیا اس میں کسی اجمیر والے کا ہاتھ نہیں ہے بدائیوں والے کا ہاتھ نہیں ہے کچھوچا والے کا ہاتھ نہیں ہے پھرواری شریف کا کوئی بھی بابا بھی تک تیرے کوئی کام نہیں آیا ہے یہاں تک پہنچانے والی ذات اسی اللہ کی ہے اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے یہ پیشانی اس نے سب سے اوپر بنائی یہ ماں تھا اس نے سب سے اوپر بنایا اس ماں تھے کو سب سے اوپر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیرا سر تیرے پیشانی تیرا ماں تھا تیری جبین تیرا یہ پیشانی یہ ماں تھا جو ہم نے سب سے اوپر بنایا ہے اے میرے بندے اس کو سب سے اونچی ذات کے سامنے جھکانا ہر کسی کے سامنے نہیں لہٰذا اس پیشانی کو جب بھی جھکانا تو ایک رب کے سامنے جھکانا ایک اللہ کے سامنے جھکانا ایک رب العالمین کے سامنے جھکانا یہاں سے ہم اندازہ لگائیں لگائیں کہ وہ اس کے باوجود وہ سب کو دے رہا ہے رب العالمین ہے بارش بھی برساتا ہے تو سب کو دیتا ہے ہم اور آپ کس کو کھلائیں گے جرجی صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے جرجی صاحب لسٹ بنائیں گے کس کس کو بلائے جائے جو ہمارے ہمدرد ہیں ہمارے رشتدار ہیں لسٹ میں نام لکھیں گے اور جو ہمارا برودی ہے اس کا نام سب سے پہلے کار دے گا وہ نہیں آئے گا جرجی صاحب کا گروہ دی جرجی صاحب کا مخالف جرجی صاحب کا دشمن جرجی صاحب کے دسترخان پر ان کی شادی میں ان کے بیٹے کی شادی میں نہیں آسکتا ہے جرجی صاحب نے اپنا اور پرائیہ پند دکھا دیا یہ دکھا دیا کہ جرجی صاحب کے دسترخان پر جرجی صاحب کے دسترخان پر جرجی صاحب کے دوست ہی آسکتے ہیں اس کے رشتدار ہی آسکتے ہیں دوسرا نہیں لیکن اس رب کی ربوبیت کو دیکھو اس اللہ کی علوہیت کو دیکھو اور اس اللہ کی اس رب کی ربوبیت کو دیکھو اس نے جو اناج پیدا کیا ہے اس اناج کو ہندو بھی کھا سکتا ہے مسلمان بھی کھا سکتا ہے اس کو سکر عیسائی بھی کھا سکتا ہے اور پارسی بھی کھا سکتا ہے دنیا میں اس نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں غور کرو جو اس نے کھانا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو فیرون کو بھی اس نے بھوکا نہیں سونے دیا اگر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا تو نمرود کو بھی اس نے بھوکا نہیں مرنے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر گزائیں اتاری ہیں تو نبی کے دشمن ابو جہل اور ابو لہب کو بھی اس نے بھوکا نہیں سلایا ہیں کبھی ہم نے غور کیا اللہ رب العالمین کے رب کی اس ربوبیت پر ہمیں بہت جلدی یہ آیاتہ یہ میرا ہے یہ فلاکہ یہ میرا دشمن ہے ہم اس کو نہیں بلائیں گے لیکن ذرا تصور کرو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کو ڈھونڈ رہے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا وہ کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے وہ کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتے تھے اور اپنے دسترخان پر بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتے تھے ایک دن کوئی نہیں ملا تو ایک مجوسی مجوسی سمجھتے ہیں آگ کا پجاری آگ کی عبادت کرنے والا پارسی سمجھلو پارسی آگ آگ کو اپنا خدا ماننے والا آگ کی عبادت کرنے والا مجوسی وہ بولہ کہیں جا رہا تھا تو بابا بھوکے ہو کہا ہاں چلو کھانا کھالو بہت اچھا آگے بیٹھا دسترخان پر ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لگا دیا اس بوڑھے نے جیسی کھانے کا لقمہ اٹھایا اور مو تک لے جانا چاہا اس نے نام لیا بسم النار شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے آگ ہی کو وہ اپنا رب مانگتا تھا آگ کو ہی وہ اپنا معبود سمجھتا تھا تو اس نے کیا کہا بسم النار میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اے بڑھے رکھ رکھ کھانا رکھ اس نے رکھ دیا کیا ہوا کہا کہ بسم اللہ بولو کہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بڑھا بولا بھائیہ میں یہ تو نہیں بولوں گا میرا خدا تو آگ ہے میں تو آگ کے ہی نام سے کھاؤں گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھانا یہ نعمت میرے رب نے دی ہے اس پر میرے رب کا نام لوگے اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھ بھا چلا گیا بڑھا نہیں کھلایا ابھی وہ سو دیو سو یا مشکل سے دو سو قدم گیا ہوگا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل ابراہیم سے کہو اس بڑھے کو بلا کر لاؤ اور دسترخان پہ کھانا کھلاؤ کھانا رب نے دیا ہے تم نے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑھے کو بلایا اور پکڑ کر لائے آئے بزرگ ادھر آو چلو کھانا کھالو اس نے کہا ابراہیم ابھی تو آپ نے بری طرح بھگایا اور آپ کہتے ہو کھالو فرمایا ہاں چلو کھالو دسترخان پر بٹھایا کہا دیکھو میں اپنے رب کا ہی نام لوں گا بسم النار فرمایا بابا تمہیں جس کا نام لے نہ ہو اس کا نام لے لو لیکن کھانا کھالو کہا ابراہیم اتنا کیسے بدل گئے ہو فرمایا جب تم دسترخان سے اٹھ کر گئے دو سو قدم دور پہنچ گئے میرے رب نے جبرائیل کو بھیج دیا ایک فرشتے کو بھیجا اور اس فرشتے نے آگر مجھ سے کہا ابراہیم اس بوڑے کی عمر تو نبی سال ہے تم بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے اس بوڑے نے کہا نبی سال ہے کہایے ابھی میرے رب نے بتایا ہے جبرائیل نے بتایا کہ اس بوڑے کی عمر نبی سال ہے نبی سال کی پوری زندگی اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا ابراہیم اس کے باوجود میں اس کو کھلاتا رہا وہ تیرے دسترخان پر ایک بار میرا نام نہیں لیا تو نے اس کو بھگا دیا یہ رب کی رحمت کو گوارہ نہیں یہ اس اللہ کی رحمت کو گوارہ نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخان سے اڑ جائے اے بابا تم نے نبی سال سے میرے رب کا نام نہیں لیا لیکن پھر بھی اس نے تمہیں کھلایا آج بھی اس نے دسترخان سے بھوکا اڑ جانا اس کو گوارہ نہیں ہوا اس نے مجھے بولا کی بولا کر لاؤ اور کھلاو اس بوڑے کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور روتے ہوئے کہنے لگا آئے ابراہیم اپنا ہاتھ پڑھاؤ پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے جو نبی سال تک مجھے جس کا نام نہیں لیا اور پھر بھی کھلاتا اور پھلاتا رہا یہاں تک کہ آج بھی اس نے مجھے بھوکا دسترخان سے اڑنا گوارہ نہیں کیا ہے اور آج بھی اس نے آپ کے پاس فرشتے کو جبریل کو بھیج کر مجھے کھانا کھلانے کے لئے یہاں بجوایا ہے آئے ابراہیم اب سب سے پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو تب ہی ہم بعد میں کھانا کھائیں گے اس بولے نے اس رب سے رشتہ جوڑا اور اس کے بعد کھانا کھایا تو میرے بھائیو یہ ہے رب العالمین وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے دسترخان پر جو کھا رہا وہ میرا دشمن ہے یقین مانیے اگر اللہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا دشمن ہے تو یقین مانیے پھر کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی پینے کا موقع نہ دے پھر ان کرمنل اور گنڈے لوگوں کو حکمرانی دے دے گا لیکن اس کی نظر میں کچھ نہیں آؤ رب العالمین ہے رب العنس والجن ہے رب الحیوانات وہ جانوروں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے آپ کتنا کھائیں گے دو روٹی تین روٹی چھا روٹی پانچ کتنا کھائیں گے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اب میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک جلسے میں میں نے ایک ایسے مولانا کو دیکھا ہے جو ڈیڑھ کلو بچھلی کھا گیا ایک کلو بکرے کا مٹھن وہ بھی کھا لیا اور آدھا کلو سلاد بھی کھا لیا چشمدید گوا ہوں چشمدید گوا اتنا بڑے بڑے تین چار تین بار اس کو چاول دیا گیا وہ بھی کھا لیا اور مزاق میں کھانا کھلانے والا جب اور دیرے لگا لیجئے تو کہتا ہے نہیں آج سفر لمبا ہے کر کے آیا ہوں طبیعت میری ٹھیک نہیں آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا اتنا کھانے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میری طبیعت کچھ گڑبڑ ہے اس لیے آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اتنا کھاتے ہیں کتنا بھی کھا لیا پھر بھی کتنا لیکن میرا رب تو وہ ہے جو سمندر میں چلنے اور تہلنے والی وحیل مچھلی جو بڑے بڑے جہازوں کو بھی اولٹ دیتی ہے بڑے بڑے جہازوں کو بھی پلٹ دیتی ہے جو ایک دن میں چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے چالیس ٹن مچھلیاں مردے اور یہ جو جانور ہشرات الارف جو زمین کے جانور اور سمندر میں پھرنے والے جانور جو وہ پھارتی ہے جتنے اس کے موں میں آ جائیں چالیس ٹن کھاتی ایک دن میں پر ڈے اس کی خورات کتنی ہے چالیس ٹن میرا رب تو اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے اور چالیس ٹن کھانے کا انتظام اس کے لئے بھی کرتا ہو روزانہ پر ڈے دو روٹی اور تین روٹی کھانے والے انسان تجھے ضرورت پڑ رہی ہے تجھے ضرورت پڑ رہی ہے اپنے بھائی کی زمین کو غزب کرنے کی تجھے ضرورت پڑ رہی ہے ناجائز مال کمانے کی تجھے ضرورت پڑ رہی ہے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی جبکہ تیری خوراک صرف دو روٹی ہے تیری خوراک صرف تین روٹی ہے میرا رب تو چالیس ٹن گوشت کھانے والی مشلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دی یاد رکھیے گا قرآن و حدیث پڑھئے آپ قرآن و حدیث پھر سن لیجئے دو حقوق ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق اللہ تیسری کوئی چیز نہیں ملے گی حقوق اللہ ون فورتھ ہیں اور حقوق اللہ تھری بائی فورتھ ایک بٹا چار حقوق اللہ ہے اور تین بٹا چار حقوق اللہ حقوق اللہ ون فورتھ ہیں صرف چوتھائی اسلام کے اندر دو ہی حقوق ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کا حق صرف چوتھائی ہے اور تین حصے بندوں سے جڑے ہوئے ہیں بندوں سے اس کا مطلب سمجھ رہے ہو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا حق چاہوں تو ماف کر سکتا ہوں لیکن بندے کا حق میں ماف نہیں کروں گا اس کا مطلب سمجھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے نماز بہت ضروری ہے لیکن اگر چھوٹ گئی یا جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑ دی اللہ اگر چاہے تو ماف کر سکتا ہے یہ اللہ کی مرضی پر ڈپینٹ ہے وہ چاہے تو ماف کر سکتا ہے بہت ضروری ہے نماز لیکن اگر آپ نے چھوڑ دی جان بوجھ کر ہی ترک کر دی اللہ چاہے تو ماف کر سکتا ہے یہ اللہ کی مرضی پر ڈپینٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی یا کسی غیر مسلمی کی ہندو ہی کی یا عیسائی کی یا کرشن کی یا یہودی کی اگر ایک بالشت ایک بالشت اتنی ایک بالشت زمین پر اگر قبضہ کر لیا ہے اور اس کو اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے ایک بالشت زمین پر قبضہ کر کے اپنے مکان میں شامل کر لیا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کو ماف نہیں کرے گا سمجھ رہے ہیں نماز ایک بار ماف کر دے گا یہ میرا حق ہے میں چاہوں تو ماف کر سکتا ہوں چاہوں تو نہ کروں لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے ایک بالشت نہیں ایک انچ بھی اگر آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ دیا ہے تو اللہ اس کو ماف نہیں کرے گا نماز آپ نے چھوڑی تو اللہ ماف کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نے کسی کو ماں کی گالی دی بہن کی گالی دی یہ قبیرہ گناہ ہے اس کو اللہ ماف نہیں کرے گا قیامت کے دن جب تک کہ دنیا میں آپ کو آپ کے بھائی نے ماف نہ کیا ہو تو جاؤ بیٹا جاؤ ٹھیک یہ ہے سمجھانے کا سر سامنے ہی بیٹھ کر وہ پہلی سپنے اس کو کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری تم جیسے تین سو ساٹھ مولوی روز آنا آئے ہم ان کی نہیں مانیں تمہاری کیا مانیں گے تم تو کل کے لونڈے ہو مولانا یہ ہے ہمارا حال سسٹم دیکھیں آپ سسٹم تو سن رہے ہیں اس کو اللہ ماف نہیں کرے گا اس لئے حقوق العباد کا خیال رکھئے ظلم اللہ کبھی ماف نہیں کرتا اگر آپ نے کسی پر کیا جب تک کہ وہ ماف نہ کرے ہا جی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتہ حج کے دن نو تاریخ کو عرفہ کے میدان میں آ کر کہتا ہے اے ہاں جیو اپنے گناہوں کی مافی ماننے والو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والو جاؤ آج اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک و ساکھ کر دیا ہے آج تم گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا محل کچھ حیل صاف ہو جاتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیر سے پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے بلکل پاک و ساکھ ہوتا ہے اے ہی اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیا سارے گناہوں کو اس سے تمہیں پاک کر دیا اے ہاں جیو اپنے ملک میں جانے کے بعد اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے تم اپنے آپ کو سیاہ مت کر لینا جاؤ آج تمہارے اوپر سے گناہ مٹا دیے گئے ہیں اور تمہیں پیدا ہونے والے بچے کی طرح کر دیا گیا ہے اس کپڑے کی طرح کر دیا گیا ہے جس کو دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کا میل و کچل ساف ہو جاتا گندگی ساف ہو جاتی ہے تمہیں کپڑے کی طرح دھل دیا اور ساف کر دیا ہے جہاں فرشتہ یہ اعلان کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا مٹا دیا ایسے موقع پر بھی اللہ اس حج کے میدان میں بھی ان لوگوں کے گناہ نہیں مٹاتا ہے جو کسی پر ظلم کر کے حج کرنے آئے ہیں یا کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کر کے یا ایک دو بالش زمین کسی کی داب کر اس پر ظلم کر کے حج کے میدان میں پہنچے اور حج کرنے آئے جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اللہ حج کے میدان میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا اپنا حق معاف کر سکتا ہے اللہ لیکن اگر آپ نے اللہ کے بندے کا حق مارا ہے تو جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں اس آدمی کی اگر آپ نے زمین دابی ہے یا اس پر ظلم کیا ہے تو اس کا اس کا اس کا ظلم ہم تھوڑی معاف کر دیں گے آپ نے ظلم اس کی اوپر کیا ہے یہ اس کا حق ہے وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے دوسرے کا نہیں اللہ کہتا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں لیکن میرے بندے کا مارا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں دنیا میں معاملے صاف کریے دنیا میں معاملے صاف کریے اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے کون پوچھتا ہے آپ اپنے علاقے کے ملہ اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں اس کے بنا جنازہ ہے ہی نہیں لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں کتنی بستیوں میں جاتا ہوں جنازہ سامنے کھڑا پڑھا دیا اللہ اکبر ہو گئی ماز پڑھا دی گئی اڑھایا جنازہ چلا گیا لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتے داروں کو سامنے لاکر اس کے بیٹے اس کی اولاد کو سامنے لاکر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے اور جنازے میں صفحے لگ جائیں تو پوری پبلک سے پوچھا جائے کیا مرنے والے کا کسی کی اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا اگر ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرض دار تھا مرنے سے پہلے اس نے قرض دیا تو پھر اس کی اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا سن رہے ہیں آپ پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھلا ہو کر اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھلے ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرضہ میں ادا کر دوں گا جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے یہ بندوں کا معاملہ ایک آدمی مر گیا دنیا سے چلا گیا اس کے ساتھ اس کے نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کی اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا کوئی معاملہ تو نہیں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ کا آخری وقت ہے اس دنیا سے جانے والے انتقال میں دو یا تین دن بات ہی رہ جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگو اگر میرا کسی کی اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے قیامت کی دن میں نہیں دے سکتا انتقال سے دو تین دن پہلے لوگو اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ دو تین وہ مجھ سے لے ایک صحابی اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے تین درہم ہیں آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ سلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کی تین درہم اس کے عدا کر دیے جائے اس صحابی نے اس وقت ان کے تین درہم دے دیے آپ نے فرمایا لوگو جب میری روح قف سے انصوری سے پرواز ہو جائے جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض عدا کر دیا جائے اس کے بعد میرا جنازہ پڑھا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے مجھے غور کیجئے میرے بھائیو یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لئے ہم مقام محمود ہوا تو پوچھا گیا کوئی قرض تو نہیں تھا جواب کہی سے نہیں ملا سب سے پہلے ابو بگر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی پھر عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھی پھر عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھی پھر حضرت علی نے پڑھی مسئلہ یاد رکھنا اللہ رسول نے تھے ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے پڑھتے گئے پہلے ابو بغ صدیق نے پڑھی پھر عمر فاروق نے پڑھی پھر عثمان غنی نے پڑھی پھر حضرت علی نے پڑھی پھر ایک ایک صاحب آفات میں آتے گئے پڑھتے گئے ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے نکلتے جاتے یہاں تک کی بعد میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سے لاشت میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی اسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ کو تقریبا آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آور انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا مٹی آپ کی ہو جاتی ہے تو حضرت ابو بگ صدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے لوگو اگر نبی اکرم صلی اللہ لیکن ابو بگ صدیق دو سال تک خلیفہ رہے دو سال تک برابر اعلان کیا لیکن کوئی نہیں آیا پھر حضرت عمر فاروق کا زمان آیا حضرت عمر فاروق کے پورے دس سال تک اعلان ہوتا رہا اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آگر لے لے حضرت عمر فاروق کے دس سال کی خلافت میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا حضرت عثمان غنی کا جب زمان آیا تو بارہ سال تک اعلان کیا جاتا رہا اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا تو وہ اگر مجھ سے قرض لے لے میں نبی کا قرض دینے کے لئے تیار ہوں لیکن بارہ سال تک اس مان غنی کے زمانے میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا ذرا اندازہ لگائیے کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے دو سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا عمر فاروق نے دس سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا عثمان غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کی اوپر تو مجھ سے لے لے لیکن بارہ سال تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا غور کرو کی قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں میرے پیارے ساتھی جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے میرے بھائیو یہ معاملہ بڑا جی وہ غریب رہتا ہے آئیے اس معاملے کو سمجھ نے کی کوشش کیجئے حقوق اللہ اللہ معاف کر سکتا اپنا حق لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا اگر کسی نے کسی سے قرض لیا تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دیں کیونکہ نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں روزیں بیکار ہو جاتے ہیں حج بیکار ہو جاتا ہے حج اسی لئے فرمایا کہ قرض لے کر حج جیسی عبادت بھی آپ کرنے نہیں جا سکتے قرض لے کر قربانی آپ کر سکتے لیکن ایک وعدہ کیجئے قرض جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ ایک مہینے میں آپ کا قرض دے دوں گا آپ مجھے بارہ ہزار پندرہ ہزار روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خسی لے اور قربانی کر دیں قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کوئی اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرض دان نہیں کر پائیں گے تو پھر قرض لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ قرض ہم دے سکتے تو ایک مہینہ دو مہینے کی اجازت لے کر قرض لے سکتے لیکن قرض لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے کیونکہ قرض دار پر حج ہے ہی نہیں قرض دار پر حج نہیں حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو من استطاعت جو اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں استطاعت نہیں تو آپ حج نہ کرو کتنی بری عادت کہاں سے کہاں نکل گیا کہاں بھیک گیا یہاں پہنچ گیا میں تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں دشمنوں کو نہیں لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھئے وہ اپنے دوست اور دشمن سب کو کھلا مومن و کافر سب کو کھلا تا ہے یہ ہے رب العالمین اس کے بعد آئیے دوسری آیت پر او احمان الرحیم کتنی بڑی نعمت ہے وہ بڑا ہی رحم کرمے والا انتہائی مہربان اللہ کتنا بڑا مہربان ہے یہ سمجھنے کے لئے بعد میں ہم آپ کو اس طرح بعد میں آئیں گے پہلے یہ سوچئے اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت کے سو درجے ہیں اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا یہ سمجھ گئے تو پوری تقییر سمجھ جائیں گے اللہ نے کہا میرے پاس رحمت کے سو درجے اللہ نے اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے فرمایا یعنی حدیث خدوسی اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ نے فرمایا میرے پاس رحمت کے سو درجے ہیں دنیا میں جو تم رحم و کرم محبت و علفت دیکھ رہے ہو یہ ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے رحمت کے سو اب میں کسی سے پوچھوں رحمت کے کتنے درجے ہیں